موسیقی اسلام علیکم وائس آف ساؤت ایشیا کے نیوز سٹوڈیو سے میں ہوں سمین نواز امریکہ یورپ اور دنیا بھر میں مقین ساؤت ایشیا کے ناظرین کو خوش آمدید چلتے ہیں جنوبی ایشیا اور دنیا بھر کی اہم خبروں کی جانب لیکن سب سے پہلے ہیڈ لائنز امریکی ریاست فلوریڈا کے شہر جیکسن ویلی میں ویڈیو گینز ٹورنمنٹ میں فائرنگ سے چار افراد جان بحق اور پندرہ سے زائد زخمی ہو گئے واقعے میں حملہ آور بھی مارا گیا افغان اتحادی افواج کی مشترکہ کاروائی میں دائش خوراستان کے سربراہ ساد ارہابی اپنے دس ساتھیوں سمیت مشرقی صوبہ ننگرہار میں ہلاک ہو گئے ارہابی افغانستان میں مارے جانے والے دائش کے چوتھے سربراہ تھے تاریخ میں پہلی بار پاکستان اور بھارت مشترکہ جنگی مشقیں کریں گے یہ مشقیں روس میں ہو رہی ہیں جن میں پاکستان بھارت اور چین کے علاوہ شنگائی تعاون تنظیم کے دیگر رکن ممالک کے فوجی بھی شرکت کر رہے ہیں امریکی صدر ڈانر ٹرمپ کے خلاف ایک اور سکینڈل سامنے آ گیا صدر ٹرمپ کے اپنی کمپنی کی ہاؤس کیپر کے ساتھ تعلقات تھے امریکہ بریڈیو فریکوینسی وائرلس سسٹم کے بجائے لیزر کمیونکیشن سسٹم کا استعمال کرے گا لیزر ٹیکنالوجی کی مدد سے خفیہ آپریشن کے دوران پیغامات کو بھیجا جا سکے گا پینٹاگون اس لیزر سسٹم سے روس اور چین کے عزائم کو ناکام بنائے گا ایران میں چھ اشاریہ ایک شدت کے آنے والے زلزلے سے دو افراد جہنبہق اور تین سو دس زخمی ہو گئے افریقی ملک کونگو میں تیزی سے پھیلتے بولا وائرس سے اب تک چھاسٹھ افراد جہنبہق ہو چکے ہیں جرمن چانسلر انجلہ میریکل اور روسی صدر ولادمیر پیوٹن کے درمیان تاریخی ملاقات میں شام کے تنازے یوکرائن اور روس سے یورپ گیس کی منتقلی جیسے اہم معاملات پر بات چیت ہوئی ہے اور افغانستان میں قیام امن کے لیے کابل سے مزار شریف شہر تک ننگے پاؤں سفر کرنے والے پیپلز پیس موومنٹ کے چالیس ارہکین مرکزی صوبہ بغلان کے شہر خینجان پہنچ گئے سترہ روزہ پیدل سفر سے متعدد ارہکین کئی تکالیف سے دو چھا ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد پاپاس حلال چکن این پیزا مینی پاکستان کونی آئرلینڈ ایوینیو میں گزشتہ بیس سالوں سے آپ کے خدمت میں مصروف عمل پاپاس فرائٹ چکن این پیزا کونی آئرلینڈ ایوینیو کا پہلا حلال ریسٹورنٹ جو آپ کو دیتا ہے سو فیصد حلال چکن کی زمانت آج ہی تشریف لائیے اور ہمارے لذیذ فرائٹ چکن اور پیزا کا لطف اٹھائیں 1036 کونی آئرلینڈ ایوینیو برکلین نیو یورک فون نمبر 718-421-5600 نیوز بلیٹن میں خوش آمدید اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ امریکی ریاست پلوریڈا کے شہر جیکسن ویلی میں ویڈیو گیمز ٹورنمنٹ کے دوران فائرنگ کے باعث چار افراد جان بھق اور پندرہ سے زائد زخمی ہو گئے واقعے میں زخوی افراد کو اسپتال منتقل کر دیا گیا شاپنگ سینٹر میں واقعے گیمنگ بار کے اندر این ایف ایل کے پریستاروں کے درمیان انیسوہ اسپورس ٹورنمنٹ جاری تھا کہ نامعلوم شخص نے گیمنگ بار میں فائرنگ کر دی جس میں کئی افراد جان بھق اور پندرہ سے زائد زخمی ہو گئے پولیس کے مطابق جان بھق ہونے والوں میں نامعلوم حملہ آور بھی شامل ہے جس کے بارے میں معلومات حاصل کی جا رہی ہیں پولیس کا یہ بھی کہنا تھا کہ حملہ آور ٹورنمنٹ میں شریک تھا اور گیم کھیل رہا تھا جب وہ ہارنے لگا تو اس نے تیش میں آ کر فائرنگ کر دی فائرنگ کے وقت گیمنگ شائکین کے درمیان ہونے والا مقابلہ ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پر آن ائر تھا اور لائیو کمنٹری بھی اسی روم سے ہو رہی تھی چنانچہ حملہ آور نے جب فائرنگ کی تو کمنٹری رکنے اور فائرنگ سمیت لوگوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں سب آن ائر ہو گئیں جو کہ انتہائی دردناک ہیں افغان اتحادی افواج کی مشترکہ کاروائی میں دائش کے سربراہ ساد ارہابی اپنے دس ساتھیوں سمیت مشرقی صوبہ ننگرہار میں حلاق ہو گئے ارہابی افغانستان میں مارے جانے والے دائش خوراسان کے چوتھے سربراہ تھے مشرقی صوبہ ننگرہار کے زلق ہو گیانی میں افغان اتحادی افواج کی پرزائی بمباری میں دائش خوراسان کے سربراہ ساد ارہابی اپنے دس ساتھیوں سمیت جا بھاگ ہو گئے ریپورٹ کے مطابق ارہابی زلق ہو گیانی کے علاقے زنگل میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مشاورت کر رہے تھے کہ این اس وقت پر بمباری کا نشانہ بنے ننگرہار کے صوبائی ترجمان اطاولہ خوگیانی نے ساد ارہابی کی حلاقت کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ افغان سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ٹھوس اطلاع دینے اور اتحادی افواج کی بمباری کی نتیجے میں ارہابی ساتھیوں سمیت مارے گئے ہیں فضائی بمباری میں دائی جنگجوں کا خفیہ پناہ گاہ بھی تباہ ہوا جبکہ اس میں موجود حلقے اور بھاری ہتیار بھی فورسز کے ہاتھوں آئی ہیں اتحادی افواج کی جانب سے اس ریپورٹ کے بابت کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا ہے کے تین دیگر سربراہ بھی مختلف فاقیات میں مارے گئے تھے جن میں حافظ سعید خان عبدالحسیب لوگری اور ابو سعید باجوڑی شامل ہیں ساتھ ارہابی کا تعلق قبائلی علاقے اورک زری سے تھا اور وہ حسیب لوگری کی ہلاکت کے بعد دائش خراسان کے سربراہ بنے تھے ننگرہار ہی کے علاقے غنی خیل میں علیدہ کاروائی کے دوران تین دائش جنگ جو جا بحق اور چار زخمی ہو گئے ننگرہار میڈیا سیل کے مطابق مسکودہ افراد امریکی ڈون حملے میں مارے گئے جن میں دائش خراسان کے ایک مقامی کمانڈر بھی شامل ہیں تاریخ میں پہلی بار پاکستان اور بھارت مشترکہ جنگی مشقیں کریں گے یہ مشقیں روس میں ہو رہی ہیں جن میں پاکستان بھارت اور چین کے علاوہ شنگائی تعاون تنظیم کے دیگر رکن ممالک کے فوجی بھی شرکت کریں گے مشقوں میں روس کے سترہ سو چین کے سات سو اور بھارت کے دو سو فوجی شرکت کریں گے وار گیمز میں مجموعی طور پر تین ہزار فوجی حصہ لے رہے ہیں ان مشقوں کا مقصد دہشتگرد گروپوں سے نمٹنے اور دہشتگردانہ حملوں کے خلاف اپنائی جانے والی حکمت عملی کی تربیت پر زور دینا ہے ان فوجی مشقوں میں بھارت کی شمولیت کا بازابتہ اعلان بھارتی وزیر دفاع نرملا سیتا رامن نے کیا تھا روس کے یورال پہاڑوں پر مناقض کی جانے والی امن مشن دوہزار اٹھارہ نامی فوجی مشقیں اگست کے آخر میں شروع ہو کر ستمبر کے پہلے ہفتے میں ختم ہوں گی ہر دو سال بعد مناقض ہونے والی کثیر ملکی فوجی مشقوں کا امن مشن دوہزار اٹھارہ پانچوہ ایڈیشن ہے بھارتی اور پاکستانی فوجیوں نے ماضی میں کبھی بھی کسی بھی ایسی کثیر ملکی یا ایسی کسی جنگی مشقوں میں شرکت نہیں کی جس میں پاکستانی فوجی بھی موجود ہوں یہ ضرور ہے کہ دونوں ملکوں کے فوجی اقوام متحدہ کے مشنز اور آپریشنز میں ساتھ کام کرتے رہے ہیں شنگھائی تعاون تنظیم دوہزار ایک میں چین، قازقستان، کرغزستان روس اور تاجکستان نے قائم کی تھی تنظیم کے اب آٹھ باقاعدہ ارکان ہیں جن میں پاکستان اور بھارت بھی شامل ہیں چار ممالک مبصر ہیں جبکہ چھ ملک ڈائلوگ پارٹنرز ہیں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے خلاف ایک اور سکینڈل سامنے آ گیا صدر ٹرمپ کے اپنی کمپنی کی ہاؤس کیپر کے ساتھ تعلقات تھے امریکی نشریاتی ادارے نے اپنی خصوصی ریپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ صدر ٹرمپ کا اپنی کمپنی کی ہاؤس کیپر کے ساتھ دوہزار پندرہ میں معاشقہ رہا ہے جس سے ایک بچے کی بیدائش بھی ہوئی اس غیر اس دواجی تعلق کے گواہ ڈانلڈ ٹاور کے ایک دربان ڈینو سجوڈن ہیں ٹرمپ ٹاور کے دربان نے امریکی صدر کے اپنے ملازمہ سے معاشقہ اور بچے کی بیدائش سے متعلق معلومات امریکی میگزین اے ایم آئی کو فروخت کی تھی جس میں معاشقہ کی پوری کہانی بیان کی گئی اے ایم آئی نے ایک معایدے کے تحت یہ سٹوری تیس ہزار امریکی ڈالر کے عوض خریدی مہائدے کے تحت سجوڈن کو کہانی کسی اور کو دینے یا کہیں اور بیان کرنے پر ایک ملین امریکی ڈالر کی رقم عدہ کرنا ہوگی میگزین اے ایم آئی کے سرورا ٹرمپ کے دوست ہیں اس لیے انہوں نے یہ کہانی شائع نہیں کی جبکہ مہائدے کے باعث سجوڈن کہانی کو کسی اور سے بیان نہیں کر سکتے تھے یوں یہ اسکینڈل دب گیا لیکن اب سجوڈن کے وکیل نے سی این این کے لیے آزاد ہیں امریکی صدر ڈالر ٹرمپ کو پہلی ہی میگزین پلے بوائی کی موڈل کیرن میک ڈوگل اور سٹارمی ڈینیلز کے ساتھ نجائز تعلقات رکھنے اور صدارتی انتخابات کے دوران دونوں موڈلز کو خاموش رہنے کے لیے رکوم کی ادائیگی پر تفتیش کا سامنا ہے اس مقدمے میں ٹرمپ کے وکیل مائیکل کوہن پہلے ہی وعدہ ماف گواہ بن چکے ہیں امریکہ دشمنوں مالک کو مات دینے کے لیے ریڈیو فریکونسی وائلس سسٹم کے بجائے لیزر کمیونکیشن سسٹم کا استعمال کرے گا لیزر ٹیکنالوجی کی مدد سے خفیہ آپریشن کے دوران پیغامات کو بھیجا جا سکے گا پینٹاغون اس لیزر سسٹم سے روس اور چین کے عزائم کو ناکام بنائے گا امریکی ادارے پینٹاغون نے جنگی آپریشن کے دوران اہداف کو نشانہ بنانے اہلکاروں کے ایک دوسرے سے رابطہ کرنے اور خفیہ معلومات کے تبادلے کے لیے محفوظ اور پہلے سے تیز رفتار نظام تیار کیا ہے اس سسٹم کے خاص بات یہ ہے کہ اسے ہے کیا تباہ نہیں کیا جا سکتا پینٹاغون نے اسے لیزر کمیونکیشن سسٹم کا نام دیا ہے امریکی افواج وائلس نیٹورک اور ریڈیو فریکنسی کمیونکیشن پر انحصار کرتے ہیں تاہم یہ نظام محفوظ نہیں جسے چین یا روس نہ صرف جام کر سکتے ہیں بلکہ ان کے سریعے بھیجے جانے والے پیغاموں کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے اور اس طرح امریکہ کے خفیہ ترین آپریشن کو ناکام بنایا جا سکتا ہے چین اور روس کی جانب سے ان خطرات کے پیش نظر پینٹاغون نے ایک نئے نظام کے لیے ریسرچ کا آغاز کیا امریکی ادارے دیفنس ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹ ایجنسی نے لیزر کمیونکیشن نظام کو خفیہ معلومات کی ترسیل اور باہمی رابطوں کے لیے محفوظ اور تیز رفتار قرار دیا اس نظام تک مخالف قوتوں کی رسائی ناممکن ہوگی پینٹاغون کے مطابق ایسے سینسرز اور ہارڈ ویر کا نظام قائم کیا گیا ہے جو فری سپیس آپٹیکل ٹیکنالوجی کی مدد سے پیغامات کی وصولی اور بھیجنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس نظام کے ذریعے پیغامات کو کیبل کے ذریعے نہیں بلکہ شواؤں کو ہوا میں بھیج کر پیغامات کی ترسیل کی جا سکے گی ایران میں چھ آشاریا ایک شدت کے آنے والے زلزلے سے دو افراد جانبہق اور تین سو دس زخمی ہو گئے زلزلہ ایران کے مغربی علاقے میں آیا جس کی صحیح ایراک سے ملتی ہے حکام کے مطابق صوبے کرمان شاہ میں پیسٹ آفٹر شوکز بھی محسوس کیے گئے زلزلے سے ستر دہات کی بزلی منگتا ہوئی جسے بعد میں بحال کر دیا گیا زرائے کے مطابق زلزلے سے پانچ سو امارتوں کو شدید نقصان پہنچا زخمیوں کو اسپتال میں داخل کروا دیا گیا ہے جہاں پر متعدد کی حالت نازک ہے جس سے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے آلہ حکام نے امدادی کام تیز کرنی کی ہدایت کر دی زلزلے کے جھٹکے ایراک میں بھی محسوس کیے گئے ایراک میں زلزلے سے زیادہ نقصان نہیں ہوا زلزلے کے بعد ایمیجنسی نافذ کر دی گئی ہے زلزلے کا مرکز ایران ایراک سہر پر واقع شہر تازی آباد سے چھے کلومیٹر دور تھا متاثرہ مقام پر اندادی سرگرمیاں جاری ہیں افریقی ملک کانگو میں ایبولا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے جس کی وجہ سے اب تک چھاسٹھ افراد جان بحق ہو چکے ہیں کانگو کے دو مختلف صوبوں سے ایبولا وائرس کے تقریباً ایک سو پانچ کیسی سامنے آئے ہیں جبکہ وائرس تیزی سے ملک کے مختلف حصوں میں پھیل رہا ہے جس کے باعث ہلاکتیں ہو رہی ہیں مشرقی کانگو میں طبی حکام کا کہنا ہے کہ ایبولا وائرس سے جان بحق افراد کی اتعداد 66 ہو گئی ہے جبکہ مزید ہلاکتیں بڑھنے کا بھی خطشہ ہے وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اگست سے لے کر اب تک دو متاثرہ صوبوں میں ایبولا وائرس کے ایک سو پانچ کیسی سامنے آئے ہیں جن میں سے تحقیق کے بعد کئی مصبت قرار پائے تھے جرمن چانسلر انجلا مریکل اور روسی صدر ولادمیر پیوٹن کے درمیان تاریخی ملاقات میں شام کے تنازے یوکرائن اور روس سے یورپ گیس کی منتقلی جیسے اہم معاملات پر بات چیت ہوئی جرمن چانسلر انجلا مارکل نے کہا کہ بین الاقوامی بہران حل کرنے کے لیے روس اور جرمنی کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے نورٹ سٹریم ٹو گیس پائپ لائن کی تعمیر کے بعد بھی یوکرائن کے ذریعے گیس کی گزرگاہ کی ضرورت کا بھی اعادہ کیا جس سے جرمنی روس سے براہ راز زیادہ گیس حاصل کرنے کے قابل ہو جائے گا ولادمیر پیوٹن نے کہا کہ یوکرائن کے ذریعے یورپ تک پہنچنے والی گیس کا تسلسل اقتصادی دلیل پر منحصر ہے انہوں نے کہا کہ نورٹ سٹریم ٹو یوکرائن کے ذریعے روسی گیس کی گزرگاہ کے لیے کسی بھی امکان کو بند نہیں کرتا وہ صرف زور دینا چاہتے ہیں کہ یوکرائن کے ذریعے یہ گزرگاہ اقتصادی ضروریات کو پورا کرتی ہے برلن کے شمالی میں موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے مذاکرات دو ہزار چودہ میں یوکرائن میں تنازو پیدا ہونے کے بعد سے جرمنی کی سرزمین پر دونوں رہنماؤ کی یہ پہلی ملاقات تھی اور روس کے تعلقات میں ایک اہم موڑ کے طور پر مشتہر کیا گیا خارجہ تعلقات پر جرمن کانسل کے سٹیفن نے کہا کہ امریکی پالیسی کے تحت صدر جانلڈ ٹرم اس متنازب تعلقات کے اہم محور رکھ ہیں دونوں واشنگٹن کو سگنل بھیجنا شاتے ہیں کہ وہ بلیک میل نہیں ہوں گے انہوں نے مزید کہا کہ یہ ملاقات کام کی سطح پر جرمن اور روس کے تعلقات کو معمول پر لانے کا ایک موقع ہے دونوں ممالک کے لیے بڑی تشویش ہے کہ نورٹ سٹریم ٹو پروجیکٹ کے امریکی پابندیوں کا شکار ہونے کا امکان ہے ڈانلڈ ٹرم نے الزام لگایا کہ جرمنی روس کا سیر ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ روسی گیس خرید رہا ہے افغانستان میں قیام امن کے لیے کابل سے مزار شریف شہر تک ننگے پاؤں سفر کرنے والے پیپلز پیس موومنٹ کے چالیس اراکین مرکزی صوبہ بغلان کے شہر خینجان پہنچ گئے ہیں سترہ روز پیدل سفر سے موومنٹ کے متعدد اراکین کئی تکالیف سے دوچار ہیں پیپلز پیس موومنٹ کے متعدد اراکین نے اس سفر کے دوران کئی سو میٹر بلند سالنگ ٹنل کو ننگے پاؤں عبور کیا جبکہ پہاڑی چوٹیوں اور ناہمبار پکڈنڈیوں کے باعث متعدد اراکین پاؤں کی تکالیف سے دوچار ہو گئے انہی پہاڑی چوٹیوں پر چڑھنے کی وجہ سے پی پی ایم کے ایک عمر رسیدہ شخص ہرنیا کے مسئلے سے دوچار ہو گئے جسے آپریشن کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا پیپلز پیس موومنٹ کے ترجمان بسمیلہ وطن دوست کا کہنا ہے کہ ہم ملک میں قیام امن کے لیے نکلے ہیں اور اس عمل کے لیے ہر طرح کی مشکلات اور مسائب جھیلنے کے لیے تیار ہیں ہمارا مقصد واضح ہے اس ملک میں مزید خون ریزی روکی جائیں اور متحارے بروکس اپنی جنگیں ختم کریں ملک میں قیام امن کے لیے کی جانے والی ہر کوشش کا ہم خیرمک دم کرتے ہیں روس کے شہر موزکو میں افغان قیام امن کے لیے منعقد ہونے والی کانفرنس کا بھی ہم خیرمک دم کرتے ہیں سترہ یوم قبل ہم کابل سے مزار شریف کی نیت کر کے پیدل نکلے اور ہمارے متعدد اراکین پانچ سو پچاس کلومیٹر کے اس فاصلے کو ننگے پاؤں تیہ کر رہے ہیں جن میں عمر سیدہ افراد بھی شامل ہیں پیپل سپیس مومنٹ کا مارچ کابل سے مزار شریف تک پانچ سو پچاس کلومیٹر کا یہ سفر یومیا پانچ کلومیٹر کے حساب سے تیہ کرتے ہوئے دو مہینوں کے بعد بلخ صوبے میں داخل ہو جائے گا دوران سفر مختلف علاقوں کے باسیوں کی جانب سے امن مارچ کے شرکا کا استقبال بھی کیا جاتا ہے جبکہ بعض علاقوں کے باسی ان کے ہمرا پیدل مارچ کرتے ہوئے انہیں دوسرے علاقے تک ساتھ دیتے ہیں پی پی ایم کے ترجمان کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی کے معاملے میں انہیں تحال کوئی مشکل پیش نہیں آئی پیپل سپیس مومنٹ جس کی بنیاد جنوبی صوبہ ہلمن میں ڈالی گئی تھی نے چالیس یوم پیدل سفر کرتے ہوئے دارالحکومت کابل آئی تھی جبکہ اب قیام امن کا نعرہ لگاتے ہوئے مزار شریف کی طرف رمادہ ماں ہے تالیبان کے جانب سے ان پر امریکی حمایت کا الزام بھی آئیت کیا گیا ہے پی پی ایم کے عراقین اس عمل پر بھی خوشنود ہیں کہ عام لوگوں میں قیام امن کے لیے شعور بیدار ہو گیا ہے کچھ مزید خبروں کو بھی بلٹن کا حصہ بنائیں گے لیکن اس مختصر سے وقفے کے بعد موسیقی نیو یورک پولس کے مسلم آفیسر سوسائٹی نے کوئنز میں پکنک کا انعقاد کیا جس میں تمام مسلم افسران اور ان کے اہل خانہ نے شرکت ہر سال کی طرح اس سال بھی عید الازہ کے موقع پر نیو یورک پولس کی مسلم آفیسر سوسائٹی نے پکنک کا پروگرام بنایا اور صبح صویرے افسران اپنے اہل خانہ کے حملہ کوئنز پہنچ گئے پکنک پوائنٹ پر ٹینٹ لگا کر بیٹھنے کا انتظام کیا اور سب نے ناشتہ کیا بچوں نے ٹگ آف وار کھیلی میجک شو انجوائی کیا اور میوزیکل چیئر میں بھی حصہ لے کر پکنک کا لط تو بالا کیا بچوں کو کھیلتا دیکھ کر بڑے بھی بچوں کے رنگ میں رنگ گئے اور نیو یورک پولس کے افسران نے بھی رسا کشی میں حصہ لیا اور کافی زور لگانے کے بعد جیتنے میں کامیاب بھی ہو گئے عید کا موقع ہو پکنک پر آئیں ہو موج مستی بھی کی تو پھر کانا تو بنتا ہی ہے اور کھانے میں بار بی کیوں نہ ہو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا چٹ پٹے بار بی کیوں تیار ہونے لگے تو دھوئیں کے ساتھ پھیلتی کشبو نے سب کو اپنی طرف کھینچ لیا اس موقع پر نیو یورک پولس کی مسلم آفیسر سوسائیٹی کے صد عدیل لانا نے وائس آف ساؤت ایشیا سے گفتگو میں کہا کہ پکنک کا مقصد سب کو ایک جگہ اکھٹا کرنا ہے پکنک میں نیو یورک پولس میں شامل پاکستان، بنگلہ دیش، ترکی اور مسلی مسلمانوں نے بھی شرکت کی اور اس دن کو یادگار بنایا ایرانی پارلیمنٹ نے ملکی وزیر اقتصادیات مسعود کرباسیان کا مواقصہ کرتے ہوئے انہیں ان کے اہدے سے برطرف کر دیا ایران میں شدید ہوتے ہوئے اقتصادی بہران کے دور میں یہ برطرفی صدر روحانی کی حکومت کے لیے ایک بڑا دھچکہ ہوگا مسعود کرباسیان کی ملکی پارلیمان کی طرف سے ان کے اہدے سے برطرفی ایک ایسے وقت پر عمل میں آئی جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایران کے خلاف اقتصادی پابندیوں کی بہالی کے بعد ایرانی کرنسی ریال کی قدر میں واضح کمی کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے مسعود کرباسیان کا اتوار کے روز مواقصہ ایرانی پارلیمان کے حالیہ دنوں میں ایسا دوسرا اقدام ہے دوسری طرف کرباسیان کی برطرفی اس امر کا بھی ثبوت ہے کہ نئی امریکی پابندیوں کے نتیجے میں ایرانی معیشت کو بے حد مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ ایرانی مذہبی اور سیاسی رہنما ایسے اثرات کی شروع سے ہی نفی کرتے آ رہے ہیں کرباسیان کے مواقصے کے لیے تہران کی قومی پارلیمان میں ہونے والی رائے شماری میں 137 ارکان نے وزیر اقتصادیات کے ان کے اہدے سے برطرف کیے جانے کے حق میں رائے دی جبکہ 121 ارکان نے اس قراردات کی مخالفت کی دو ارکان پارلیمانٹ نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا اور اپنی رائے کو محفوظ رکھا پاکستان اور بھارت کے وارٹر کمیشنرز کے درمیان آبی تنازع پر دو روزہ مذاکرات 29 اور 30 اگست کو پاکستان کے شہر لاہور میں ہوں گے انڈین وارٹر کمیشنر پی کے سکسینہ کا وفت کے ہمراہ منگل تک لاہور پہنچنے کا امکان ہے جہاں اگلے دن پاکستانی ہم منصب سید مہر علی شاہ کے ساتھ دو روزہ مذاکرات کا آغاز ہوگا ان مذاکرات میں اسلام آباد کے تحفظات کے باوجود بھارت کی جانب سے دریائے چناف پر ایک ہزار میگا وارٹ کے پاکل دل اور ارتالیس میگا وارٹ کے لورکل نائی ہائیڈرو الیکٹرک منصوبوں کی تعمیر پر پاکستان اپنے خدشات سامنے رکھے گا پاکستان نے ان منصوبوں کے ڈیزائن پر تحفظات پہلے ہی ظاہر کر دیئے تھے اور وہ چاہتا ہے کہ بھارت ان منصوبوں کے ڈیزائن میں 1960 کے سندھ تاس معاہدے کے تحت تبدیلی کرے یا ان منصوبوں کو اس وقت تک رو کے جب تک دہلی اسلام آباد کو مطمئن نہیں کر دیتا عہدے دار کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کی جانب سے مستقبل میں انڈس کمیشن کی ملاقات اور انڈس کمیشنرز کی ٹیم کے دوروں کے شیڈیول کو بھی حتمی شکل دی جائے گی انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے وارٹر کمیشنرز کو ایک سال میں دو مرتبہ ملاقات کرنے منصوبوں اور اہم دریاؤں کے تقمی کی دورے کرنے کا پابند کیا گیا تھا لیکن بروقت ملاقات اور دوروں کے معاملے میں پریشانی سے پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس حوالے سے پانی کے شعبے کے سابق اہددار کا کہنا تھا کہ یہ بھارت کا انداز ہے کہ وہ انیس سو ساٹھ کے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے متناز منصوبے تعمیر کر رہا ہے کیونکہ وہ اس سے قبل بھی باگلہار اور کشن کنگا جیسے متناز منصوبے شروع کر چکا ہے ان منصوبوں کی تکمیل کے دوران نئی دیلی اسلام آباد کو تقینی طور پر مصروف رکھے گا جبکہ دوسری طرف اس وقت تک کام جاری رکھے گا جب تک یہ حتمی مراحل میں نہیں پہنچائے گی جرمنی کے شہر برلن میں پاکستانی اسٹوڈنٹس اور کمیونیٹی کے لیے اید ملن پارٹی کا انعقاد کیا گیا شرکہ کے لیے مزیدار بار بی کیو تیار کیے گئے اور بچوں کے لیے گیمز کا بھی احتمام کیا گیا مزید تفصیلات جرمنی سے متی اللہ کی اس ریپورٹ میں برلن میں جنگ عظیم دوئیم کے مشہور ٹیمپل ہوپ ائرپورٹ کے رنوے قریب میدان میں بسم برلن کے زہرے تمام اید ملن پارٹی کا انعقاد کیا گیا جس میں پاکستانی کمیونٹی، بزنس من فورم، سٹوڈنٹس اور پاکستانی سفارت خانے کے افسران نے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ شرکت کی اید ملن میں شرکہ کے لیے سیخ کباب، چبلی کباب، چیکن دکہ سمیت دیگر مشروبات کا بھی احتمام کیا گیا جبکہ بچوں کے لیے مختلف گیمز بھی رکھے گئے اید ملن پارٹی میں مجدار لزیز اور چٹ پٹے پاکستانی کھانوں سے سب ہی خوب لطف اندوس ہوئے شرکہ نے اس امید کا اصحار کیا کہ آئندہ بھی ایسی تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا آج ہم نے یہ ایک ترکیب منقید کی ہوئی ہے بزن برلین سٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی طرف سے اور ہم یہاں پر ایونٹس آرگنائز کرتے ہیں جو کہ پاکستانی کمیونٹی کو اکٹھا کرتے ہیں پاکستانی امبیسی کو لوگ بھی آتے ہیں بہت سائے جرمن اور دوسرے فرنس بھی آتے ہیں اسلام علیکم میرا نام سمیرہ ہے اور میں پاکستان میں کراچی شہر سے ہوں ہم یہاں پر بزن برلین آرگنائزیشن ہے جو سٹوڈنٹس کو پروموٹ کرتی ہے اور یہاں پر ایونٹس جو ہیں وہ ارگنائز ہوتے ہیں سٹوڈنٹس کو لے کے پاکستانی کمیونٹی کو لے کر جس میں دیفرنٹ ایونٹس ارگنائز ہوتے ہیں یہ ایونٹ جو ہے یہ اید کے حساب سے اید الازحہ کو لے کر یہ ایونٹ کیا گیا ہے جس میں پاکستانی کمیونٹی یہاں پر موجود ہے میں یہاں پہ شکریہ دا کرنا چاہوں گی اس ٹیم کا جنہوں نے یہ پروگرام اورگنائز کیا بسم برلن اس ٹیم کا نام ہے اور میں سوچتی ہوں کہ ایسے ایونٹس ہوتے رہنے چاہیے اور یہ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہم اپنی کمیونٹی کو جو ہے وہ انوائٹ کرتے ہیں اور ایک موقع ملتا ہے نئے لوگوں سے ملنے کا اس موقع پر بسم برلن کے اورگنائزر محمد یاسن نے بتایا کہ اس طرح ایونٹس اپنے سٹوڈنٹس کے درمیان تعلقات کی مضبوطی اور ایک دوسرے کے مسائل پر توجہ اور ان کے حل کے لیے سنجیدہ گفتگو کرتے ہوئے حل تلاش کرنا ہے جبکہ نئے آنے والے طلبہ کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بھی بنتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک ایسا پروگرام کیا جائے جس میں سب مل کر بیٹھیں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی ہوشی گمیاں شیئر کریں اور دوسری اچھی بات یہ ہے کہ جو بہت سارے نئے لوگ نئے پروفیشنلز یہاں پر آتے ہیں تو برلن بہت بڑا ہے اور نیٹ ورکنگ کی چانسس نہیں ہیں یہاں پر تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں اپنی کمیونٹی کو یہاں پر ایک جگہ پر اکٹھا کرنے کی اور ایک گریل پارٹی رینج کرتے ہیں اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری پاکستانی فیملیز یہاں پہ ہیں سٹوڈنٹس ہیں بچے ہیں اس میں ہم نے جو ہے وہ پاکستانی کمیونٹی کو بلایا ہے اس میں جو ہے مجورٹی سٹوڈنٹس ہیں میل فی میل اور کچھ جو ہے وہ سٹوڈنٹ جو فیملی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بچے ہیں کمیونٹی میں سارے جو ہے وہ فیملی سٹوڈنٹس ایک مکس گیدرنگ ہے برلین میں پاکستانی طلبہ گریجویٹ، ماسٹر اور پی ایس ڈی کی مختلف کورسز میں اپنی تعلیم مکمل کر رہے ہیں نئی بننے والی حکومت اور روشن مستقبل کے لیے اس سال بھی کئی مختلف پی ایس ڈی سولڈر پاکستان کا رخ کریں گے سعودی عرب میں مقیم پاکستانی بچوں میں جذبہ حب الوطنی کو اجاگر کرنے اور ان کو پاکستان کی متعلقہ معلومات فراہم کرنے کے لیے تقریب منقض ہوئی جس میں بچوں کی بڑی تعداد نے مل کر پاکستان کے گیت گئے دارالحکومت ریانس میں بچوں کی تنظیم بزم شاہین کے جانب سے بچوں کی تقریب سجائی گئی جس میں بچوں کو پاکستان کے متعلق اہم معلومات فراہم کرنے کے علاوہ وطن سے دور رہ کر پاکستان کا نام روشن کرنے کا درس دیا گیا اس موقع پر بزم کے صدر محمد واصل نے بچوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ہماری شناخت اور ہماری پہچان ہے ہم دنیا میں جہاں بھی رہیں ہمیں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنا ہے اور بچوں کو چاہیے کہ وہ علامہ اقبال کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اقبال کا شاہین بنے تاکہ وہ ہر میدان میں کامیاب رہیں تقریب سے نسیم پاشا اور سلمان صدیقی نے بھی بچوں کو پاکستان کے بارے میں اہم معلومات اور قیام پاکستان کے بارے میں آگاہی دی آسٹریلیا کی وزیر خارجہ جولے بشپ نے اپنے احدے سے استفادے دیا آسٹریلیا کی وزیر خارجہ جولے بشپ نے اپنے احدے سے استفادے دیا ہے دوستی جانب آسٹریلیا کے نئے وزیر آزم نے کابینہ کی تشکیل کے لیے صلاح اور مشورہ شروع کر دیا ہے اس سے قبل آسٹریلیا میں سیاسی بہران کے بعد سابق وزیر آزم میلکم ٹرنبل بھی احدے سے مصطافی ہو گئے تھے سعودی عرب کے شہر جبیل میں جشن آزادی کپ میچ کھلا گیا جسے جبیل کرکٹ 11 نے جیت لیا میچ دیکھنے کے لیے آئے پاکستانی کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی سعودی عرب کے شہر جبیل میں پاکستانی کھلاڑیوں پر مشتمل ٹیموں ایسٹرن پروینس اور جبیل کرکٹ 11 کے ماوین جشن آزادی کرکٹ میچ کھلا گیا پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایسٹرن 11 نے 20 آورز میں چار وکٹوں کے نقصان پر 162 رنس سکور کیے جبکہ جبیل کرکٹ 11 نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے 163 رنس کا ٹارگٹ 15 آورز میں پورا کر لیا اور میچ کی فاتح چیم قرار پائی میچ کا من اف دو میچ ندیم جٹ کو قرار دیا گیا میچ دیکھنے کے لیے پاکستانیوں کی بڑی تعداد موجود تھی جنہوں نے کرکٹ میچ کے اس مقابلے کو خوب سرہا اور کھلاڑیوں کی شاندار پرفارمنس پر داد بھی دی اس موقع پر ایسٹرن پروینس کرکٹ اسوسییشن کے صدر فرد محمود کا کہنا تھا کہ پاکستان کے یوم ازادی کے تقریبات اگست کا پورا مہینہ جاری رہتی ہیں کرکٹ میچ کا انعقاد وطن سے محبت کا اظہار ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ہر میدان میں ترقی کرے اسوسییشن کے نائب صدر قرامت علی کا کہنا تھا کہ صحت مند معاشرے کی تشکیل کے لیے کھیل کے میدان آباد کرنا زیادہ اہم ہے تاکہ ہماری نوجوان نسل بہتر طور پر زندگی گزار سکے میچ کے اختتام پر دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں میں انعماد تقسیم کیے گئے عام حالت میں موں سے دو چار غبارے پھولانے کے بعد ہی پھیپڑے شل ہو جاتے ہیں لیکن چین کے ایک شخص نے اپنی ناک کے ایک نتنے سے ٹائر میں استعمال ہونے والی بارہ ٹیوبز پھولانے کا نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا تین کالیس سالہ ٹینگ فائی نے صرف دو منٹ اور تیس سیکنڈ میں ایک دو نہیں بلکہ بارہ ٹائر ٹیوبز کو اپنے نتنے سے پھولا کر دنیا کو حیران کر دیا اس کا مظاہرہ چینی شہر نون جیونگ میں کیا گیا ہے تینگ فائی نے دو منٹ اور انچالیس سیکنڈ میں دس ایسی ٹیوبز میں ہوا بھری جن میں سے ہر ایک کا قدر ساٹھ سینٹی میٹر تھا اس کے بعد انہوں نے پانچ منٹ کا وقفہ کرنے کے بعد دیگر بارہ ٹائر ٹیوبز میں ناک سے ہوا بھری جس میں دو منٹ تیس سیکنڈ سرف ہوئے اس طرح انہوں نے ایک نیا عالمی ریکارڈ بھی قائم کر دیا اس سے قبل اسی دورانیے میں ایک اور کھلاری نے صرف چھے ٹیوبز میں ہوا بھر کر انہیں پھولایا تھا تینگ فائی ہو اپنے علاقے کے ایک تفریحی مقام گرینڈ کنیون میں آنے والے سیاہوں کو مختلف جسمانی کرتب دکھا کر اپنا گزارہ کرتا ہے اس کے بعد تینگ نے ایک عرصے تک سانس کی مشکے کی اور اس کے بعد ٹائر ٹیوبز میں نتنوں سے ہوا بھرنے کا ایک نیا ریکارڈ قائم کیا جرمن ارگنائزیشن ڈیوکس آرکیٹیکٹر میزم نے دنیا بھر سے پانچ ایسی شہکار امارتوں کو منتخب کیا ہے جنہیں انٹرنیشنل ہائی رائز ایوارڈ سے نوازا جائے گا دیکھئے ارحمہ الطاف کی یہ ریپورٹ انٹرنیشنل ہائی رائز ایوارڈ تعمیرات کی دنیا میں ان غیر معمولی شہکار بلڈنگز کو دیا جاتا ہے جن کی پائیداری مسلم ہوتی ہے ایوارڈز کے انتخاب کے لیے بلند و بالا امارات کے سماجی پہلوں کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے اس سلسلے میں دنیا بھر سے پانچ بلڈنگز کو منتخب کیا گیا ہے جس میں پہلے نمبر پر سنگپور کا او ایشیا ہوتل ڈاؤن ٹاؤن ہے سنگپور کے انتہائی گنجان کاروباری علاقے کو اس شہری ریاست کا دل قرار دیا جاتا ہے اس علاقے میں سبز مائل او ایشیا ہوتل کی امارت واقع ہے اس کا تعمیراتی ڈیزائن و او ایچ اے کمپنی کا تیار کردہ ہے اس ڈیزائن کو چرن پر ان کی جنت سے تعبیر کیا گیا ہے انٹرنیشنل ہائرائز ایوارڈز کی جیوری نے او ایشیا ہوتل کو شاندار قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ امارت قدرتی نخلستانی روش کو آشکارہ کرتی ہے دوسرے نمبر پر بیروٹ ٹیرسز ہے ماہرین تعمیرات ہرزوگ اور میورن نے اس امارت کے ڈیزائن کو یہ سوچ کر تخلیق کیا ہے کہ اس میں بہرہ روم کی اصل ماحولیاتی صورتحال کو بیان کیا جا سکے یہ امارت لبنان کے گنجان آباد دارالحکومت میں تعمیر کی گئی اس کے اپارٹمنٹ کو ہوادار اور روشن بنایا گیا ہے انشاہکار امارتوں میں تیسری نمبر پر بینککوک کی مہانکون کو منتخب کیا گیا ہے انٹرنیشنل ہائرائز ایوارڈز کے لیے منتخب کی گئی تیسری امارت تھائلین کے دارالحکومت بینککوک میں واقع ہے اس امارت کے ایک حصے کو جرمن ماہر تعمیرات اولے شیرین کی فرم نے تیار کیا ہے اس امارت کی کل ستتر منزلیں ہیں اور یہ تھائلین کی سب سے بلندو بالا امارت ہے اس کا سامنے والا حصہ غیر معمولی قرار دیا گیا ہے اس امارت کو بینککوک کا ایک جہر بھی کہتے ہیں میکسکو سٹی میں واقع ٹوری ریفورما چوتھے نمبر پر ہے یہ ایک روایتی دفتری بلڈنگ ہے اور اس کی بلندی 246 میٹر ہے اس امارت کا ڈیزائن ایل بینمن رومانہ کی تخلیق ہے امارت کی تعمیر میں زلزلے کے دوران محفوظ جہنے کی صلاحیت کو اہمیت دی گئی تھی یہ اونچی امارت میکسکو سٹی کے زلزلے والے حصے میں تعمیر کی گئی ہے اس امارت کا حسن یہ ہے کہ یہ اپنے بڑے حجم کے مقابلے میں وزن کم رکھتی ہے اور پانچوے نمبر پر بیجنگ کا چیونگ پارک پلازا ہے چیونگ پارک پلازا چینی دار اور حکومت بیجنگ کی یہ امارت بھی حسین و جمیل امارتوں میں شمار کی جاتی ہے بیجنگ کی تعمیراتی کمپنی نے چیونگ پارک پلازا کو روایتی چینی لینڈسکیپ کو امارت میں سمونے کی کوشش کی ہے یہ امارت بیجنگ کے کاروباری ڈسٹرکٹ میں واقع ہے ان امارات میں منفرد طرز تعمیر میں ثقافتی شناخت کے پہلو کو بھی اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے ارہامالتاف وائس آف ساؤت ایشیا کراچی بولٹن میں کچھ مزید خبریں بھی شامل ہیں لیکن اس پریک کے بعد موسیقی گرمے سویٹس گرمے ریسٹورانٹس اور گرمے بینکوٹ ہالز کیسر چودری کی زیرے قیادت گرمے سویٹس گرمے ریسٹورانٹس اور گرمے بینکوٹ ہالز کے گیارہ سال خوش سیکہ انواع اقسام کی مٹھائیوں کی بڑی ورائیٹی گرمہ گرم اون فریش باربیکیوز تازہ مزیدار پولاؤ بریانی اور دوسری رائس ڈیلیکیسیز لزیز اور چٹ پٹے متن اور چکن کورمے پارٹیز کے لیے دو بینکوٹ ہالز کیٹرنگ فرال اوکیینز پر ڈیٹیلز پلیز کال گورمی سویٹس ڈیسٹورانٹس اور بینکوٹ ہالز کونی آئیلنڈ ایمنیو بروکلین نیو یارک خون سیون مان ایٹ فور ٹو ون فور من زیرو نیوز بلیٹن میں ایک بار پھر خوش آمدید متحدہ عرب امارات کے شہر دبائی کے الائین روڈ پر فلپائنی خاتون ٹریفک حادثے میں جان بھاق ہو گئیں ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا چونتیس سالہ فلپائنی خاتون گاڑی کا پنکچہ ٹائر چیک کرنے کے لیے کار سے باہر نکلی تو تیز رفتار گاڑی کے زد میں آ گئی پولیس نے خاتون کو ٹکر مارنے والی گاڑی کے ڈرائیور کو حراست میں لے لیا ہے فلپائنی خاتون متحدہ عرب امارات میں روزگار کے سلسلے میں مقیم تھی اور سیلز ایگزیکٹیف کے طور پر اپنے فرائز انجام دے رہی تھی خاتون کا تعلق فلپائن کے شمالی صوبے لوزون سے تھا خاتون کسی کام کے سلسلے میں الائین سے دبائی جا رہی تھی جب یہ جان لیوہ حادثہ پیش آیا متحدہ عرب امارات میں فلپائن کے سفیر نے خاتون کے اہل خانہ کو یقین دلایا ہے کہ حادثے کے ذمہ دار ڈرائیور کے خلاف قانونی کاروائی کے لیے فلپائنی سفارت خانہ بھرپور تعبون کرے گا الائین پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ ماضی بھی اس نوعیت کے مختلف واقعات پیش آ چکے ہیں اگر دورانے ڈرائیونگ گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جائے تو کوشش کرنی چاہیے کہ گاڑی کو سڑک سے جتنا دور ہو سکے پارک کیا جائے ایسے موقع پر گاڑی کے اشارے اون رکھنے چاہیے تاکہ ڈرائیورز کو اس بات کا پتہ چل سکے کہ ان کے سامنے سڑک کے کنارے کھڑی گاڑی میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے الائین پولیس ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ ڈرائیورز کو گاڑی کا ٹائر بدلتے وقت بھی خاصی احتیاط سے کام لینا چاہیے زیادہ بہتر یہی ہے کہ سڑک سے جتنا ہٹ کے گاڑی کھڑی کی جائے اتنا ہی بہتر اس طرح حادثات سے بچا جا سکتا ہے ایران کے جنوبی علاقے میں لڑاکہ تیارہ گر کر تباہ ہو گیا حادثے میں پائلٹ جام بھاق اور معاون پائلٹ شدید زخمی ہو گیا لڑاکہ تیارہ ایف فائیو اراکی سرحد کے قریب صوبے خوزستان میں فورت ملٹری ہوای اڈے پر لینڈ کرتے ہوئے فنی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہوا جس میں پائلٹ جام بھاق جبکہ معاون پائلٹ شدید زخمی ہو گیا ایران نے گزشتہ ہفتے ہی مقامی طور پر تیار کردہ پہلے جنگی جہاز کی رونمائی کی تھی جو ایف فائیو کے موڈل سے کافی مماثلت رکھتا ہے چوتھی جنریشن کے کوسار تیارے کی رونمائی تہران میں قومی دفاعی سنت کی نمائش کے دوران کی گئی تھی جس میں ایرانی صدر حسر نرحانی نے بھی شرکت کی تھی سینئر آرک بشیپ کارلو میریہ نے پوپ فرانسس سے بغاوت کرتے ہوئے ان پر چرچ میں ہونے والی بدعمالیوں کو چھپانے کا الزام آئیت کر دیا بشیپ کارلو نے پوپ فرانسس کو گیارہ صفحات پر مشتمل ایک خط لکھا جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ امریکی چرچز کے بارے میں میری شکایت پر توجہ نہیں دی گئی انہوں نے خط میں لکھا کہ پوپ نے غلط کار لوگوں پر سے پابندی ختم کی عالمی چرچ کو اپنی اس غلطیوں کو تسلیم کرنا چاہیے اور ایک اچھے مثال قائم کرنی چاہیے دو ہزار سالہ تاریخ میں پوپ کو ایسا خط کسی نے نہیں لکھا تاہم ویٹیکن نے الزامات پر کوئی فوری تفسرہ نہیں کیا خبروں میں فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ویو ایس اے ڈاٹ ٹی وی اور اگر آپ بھی اپنے اردگرد ہونے والی کوئی ایکٹیویٹی ہم سے شیئر موسیقی